بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کرتے رہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جب مومن مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو مومن مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دواتی ہے اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دوانہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چٹا لیتی ہے اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دواتی ہے کہ ادھر کی پتلیاں ادھر اور ادھر کی پتلیاں ادھر ہو جاتی ہیں جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے اس وقت ان کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں ان کی شکلیں نیاہیتھی دربونی اور حیبتناک ہوتی ہیں ان کے بدن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں سیاہ اور نیلی ہوتی ہیں اور دیکھ کے براور وہ شولے زن ہیں اور ان کے موہی بال سر سے پاؤں تک ہوتے ہیں اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے براور ہوتے ہیں جن سے زمین چیرتے ہوئے وہ آتے ہیں ان میں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں مردے کو جھنجورتے ہیں اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور نہائے سختی کے ساتھ ترخت آواز میں سوال کرتے ہیں پہلا سوال کرتے ہیں من رب کا تمہارا رب کون ہے دوسرا سوال کرتے ہیں ماں دین کا تیرا دین کیا ہے تیسرا سوال کرتے ہیں ماں کنت تقولو پی حاضر رجل ان کے بارے میں تُو کیا کہتا تھا مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اور دوسرے کا جواب دے گا دینیل اسلام میرا دین اسلام ہے تیسرے سوال کا جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ کہیں گے تجھے کس نے بتایا تو وہ کہے گا میں نے اللہ عدو جل کی کتاب پڑھی اس پر ایمان لیا اور تصدیق کی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سوال کا جواب پا کر کہیں گے ہمیں تو معلوم تھا کہ تُو یہی کہے گا اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا اس کے لئے جنت کا بیچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناو اس کے لئے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو جنت کی نصیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی اور جہاں تک نگاہ پہلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی اور اسے کہا جائے گا کہ تُو سو جیسے دولہ سوتا ہے یہ خواہش کے لئے عموماً ہے اور عوام میں ان کے لئے جن کو وہ چاہے ورنہ وسعت قبر حسب مراتب مختلف ہے بعض کے لئے ستر ہاتھ لمبی چولی کر دی جائے گی بعض کے لئے جتنی وہ چاہیں زیادہ کر دی جائے گی حتیٰ کہ جہاں تک نگاہ پہنچے گی وہ دیکھتے ہی چلے جائیں گے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب مومن مردے کو دپن کر دیا جاتا ہے تو مومن مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے